السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضمیر سے متعلق ہماری ایک سیریز چل رہی تھی جس کے اندر ہم نے ضمیر سے متعلق تفصیل پڑھی ضمیر بارز، ضمیر مستطر کہاں پر جوازن ہوتی ہے، کہاں پر وجوبن ہوتی ہے اس کے علاوہ ضمیر مرفوع اور ضمیر کی بقیہ پانچ قسموں کے نام وہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی پچھلی دو وڈیو کے اندر آج کی وڈیو کے اندر جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ضمیر سے متعلق جو تفصیلات ہماری باقی ہیں صحیح، آج کی وڈیو کے اندر ہم ان کو کور کریں گے پچھلی وڈیو کے اندر میں نے آپ کو ضمیر کی پانچ قسموں کے نام بتائے تھے اور پھر ساتھ میں خالی ضمیر مرفوع متحصیل کے بارے میں تفصیل بتائی دی اچھا یہ نوٹس بنے ہوئے نا یہ ایک کتاب لکھی جاری ہے سلیم العیراب کے نام سے نا ان نوٹس کو جو ہے وہ میں نے ترتیب دیئے نا تو میں نے سوچا کہ تفصیل وغیرہ بار بار لکھوانے اچھا ضمیر کے اندر گردان وغیرہ ٹائپ کی تفصیل آتی ہے نا تو میں نے کہا پوری گردان وغیرہ لکھوانے کی کی ضرورت جب لکھا وہ موجود ہے نا تو اس لیے آج کے سبق کے اندر جو ہے جو لکھنے کا کام زیادہ تھا تو اس کے لیے میں نوٹس لیا آیا پچھلی دو وڈیو کے اندر سمجھانے کا کام زیادہ تھا تو میں نے وہاں پہ آپ کو سمجھا دی اچھا جی تو ابھی ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ جو ضمیر کی بقیہ پانچ اقسام ہیں ان کے کیا نام ہیں پچھلی وڈیو میں اگرچہ بتائے تھے لیکن یہ ہے کہ ایک بار پھر سے سوڑا دیویزن کرا دیتا ہوں گا ہم نے ضمیر سے متعلق پانچ اقسام پڑی تھی پہلے تو دو قسمیں پڑی تھی نمبر ایک متصل اور نمبر دو منفصل پھر اس کے بعد ہم نے متصل کی تین قسمیں پڑی تھی نمبر ایک ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع متصل کی تفصیلات ہماری ہو چکی تھی پچھلی وڈیو کے اندر آج کی وڈیو کے اندر بقیہ جو چار اقسام ہیں ان سے متعلق تفصیلات پڑیں گے یہ ترکیبے وغیرہ جو ہوں گی وہ دیکھیں گے تو ضمیر منصوب متصل اور تیسری ہے ضمیر مجرور متصل ضمیر متصل کی یہ تین قسمیں تھی مرفوع تو ہم نے پڑھ لی منصوب اور مجرور پڑھنے گی ضمیر منصوب متصل یہ دو جگہ پر آتی ہے کتنی جگہ پر آتی ہے دو جگہ پر آتی ہے ایک جگہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم بن سکتی ہے اور ایک صورت یہ ہے ضمیر منصوب متصل کی کہ فعل کا مفعول بھی بن سکتی ہے یا تو حرف مشبہ بالفعل کا اسم بن سکتی ہے یا پھر کوئی سے بھی فعل متعددی ہو اس کا مفعول بھی ہی بن سکتی ہے اب حرف مشبہ بالفعل کا مفعول بھی ہی کس طرح بنی گی جسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ یقیناً ہم پر تاوان چڑھ گیا اب یہاں پہ اِنَّا جو ہے یہ اِنَّا بغیر علیف کے یہ تو حرف مشبہ بالفعل ہے اس کے ساتھ جو نا آ رہا ہے یہ نا یہ ضمیر ہے اور ضمیر کونسی ہے ضمیر منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ کیا کونسی ضمیر کلاتی ہے ضمیر منصوب متصل اور یہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہوتی ہے تو میں کہوں گا نا ضمیر ضمیر منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل کا یہ لام مزحلقہ اب یہ کیا چیز ہے یہ تاقید کے لیے لام آتا ہے اِنَّا کی خبر پر تاقید کے لیے لام لائے جاتا ہے اس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں آگے مغرمون یہ مغرمون کی طرح اسم مفعول ہے اور ہم ضمیر اس کا نائب الفائل ہے کیونکہ اسم مفعول کا فائل نہیں آتا بلکہ نائب فائل آتا ہے اسم مفعول اپنے نائب الفائل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ ہو جائے گی خبر اب یہ ترکیب اس کو سمجھ آئے گی جس نے ترکیب سیکھی ہو جس نے ترکیب نہیں سیکھی اس کو چاہیے کہ وہ ترکیب سیکھیں اچھا جی حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کس کی کہ کہاں پہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ضمیر بنتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ایک اور مثال ہے قَأَنَّهُ جِمَالَتُن سُفْرُ صحیح قَأَنَّهُ جِمَالَتُن سُفْرُ گویا کہ وہ زرد اوٹیں اب یہ قَأَنَّا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے قَأَنَّا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور جو ہا اس کے ساتھ آ رہا ہے یہ اس کا اسم ہے اور کونسی ضمیر ہے ضمیر منصوب متصل جمالتُن پھر یہ موصوف ہے اور صفر یہ صفت ہے موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گی حرف مشبہ بالفعل کی خبر حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمی یا خبری باقی اگر آپ کو ترقیبے وغیرہ نہیں آتی آپ ترقیبے سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہمارا اس کے لیے ناہوی ترقیب کورس ہے جس کے اندر تقریباً تین سو ستر تھیری سیونٹی ویڈیو ہیں اور اگر آپ کو ترقیبے سیغہ پہچاننا اعراب لگانا ترجمہ کرنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں تو اس کے لیے ہمارا یہ عربی کرامر کورس بیسک ٹو ایکسپرٹ لیویل یہ کورس ہے لائف بھی ہوتا ہے یہ کورس اور ریکارڈنگ کے اندر بھی اویلیبل ہوتا ہے پر لائف کے اندر ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا کچھ ہی عرصے کے لیے اویلیبل ہوتا ہے پھر ہم اس کے لائف کے اندر ایڈمیشن بند کر دیتے ہیں پھر ریکارڈنگ خالی طلبہ کو دیتے ہیں بہرحال تو یہ ہمارا ضمیر منصوب متصل کے بارے میں تھوڑی بحث ہوئی اب میں یہاں پہ ضمیر منصوب متصل کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں وہ میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جو دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا اس کو ذرا دیکھیں ضمیر منصوب متصل بھی حرف حرفوں شبہ بالفعل کے ساتھ آ کر ان کا اسم مندی اب یہ کس طرح آئے گی انہو کی صورت میں آپ کو بتا دیا درستہ کہ انہو جمالتن سفر بعض وقت یہ اننا آتا ہے بعض وقت اننا آتا ہے جیسے کہ اننا آتینا کلکو سر اور اب یہ ایک ہمارے مثال گذہر ہے اننا کے اوپر اس طرح انہوما آگیا انہوما آجائے گا انہا انہوما انہونا انہکا انکوما انکم انکی انکوما انکونا انہو اننی اننا یا پھر انہا قرآن کریم کے اندر ہے انکا لمن المرسلین انہا کا اب یہ کاف ضمیر کیا ہے ضمیر منصوب متصل ہے اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہے قَعَنَّا هُنَّا الْيَاقُودُوا الْمَرْجَانِ اب یہ قَعَنَّا هُنَّا قَعَنَّا تو حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ جو ہُنَّا ہے کہ یہ والی ضمیر ہے انہا ہُنَّا والی تو یہ ہیں ضمیر منصوب متصل لیکن یہ کس کے ساتھ کی مثال دی ہے خالی ابھی یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو آتی ان کی بات چلی ہے اب کچھ صورتیں آتی ہیں جو فعل کے ساتھ آتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے جَا أَكُومُ الرَّسُولُ اب یہاں پہ کم ضمیر کوئی طالب علیم فائل نہیں بنا سکتا فائل کون ہوتا ہے فائل تو ضمیر مرفوع متصل ہوتی اور ضمیر مرفوع متصل جو ہم نے پسلی بوڈیو کے اندر پڑھی وہاں پہ ہم نے کہیں پر بھی کم ضمیر نہیں پڑھی ضمیر مرفوع متصل کے اندر ہم نے کہیں پر بھی کم ضمیر نہیں پڑھی اب اس کی ترقیب کس طرح ہوگی یہ جو کم ضمیر ہے یہ تو ہے مفعول بھی کیونکہ یہ ہے ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب متصل جب فعل کے ساتھ آتی ہے تو وہ مفعول بھی بنتی ہے اور جاہا کیا یہ فعل ہے تو جاہا فعل الرسول فائل اور کم ضمیر مفعول بھی کہ بھیجا تمہارے پاس رسولوں کو رسول تمہارے پاس بھیجے تو یہ اس کا ترقیب ہو گئی یہ تینوں مل کر جملہ فعلی یا خبری تو یہ اس کی ترقیب اس طرح ہوگی اب یہ ضمیر منصوب متصل کون کون سے ہوتی ہیں کہاں کہاں پر آتی ہیں تو وہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں نوٹس کے اندر تو یہاں پہ جو اوپر لکھی ہوئی ہیں یہ ضمیر منصوب متصل ہیں جو فعل کے ساتھ آ کر مفعول بھی بنتی ہیں کس طرح آئے گی نصارہو نصارہما نصارہم نصارہا نصارہ تو فعل ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا آ رہی ہیں یہ ضمیر آ رہی ہیں ہما ہننا صحیح ابھی ہم کون ابھی ہم جا اکم پڑھائیں نا تو یہ نصارہکم کے اندر آ جائے گا باگر نصارہکا نصارہکما نصارہکی نصارہکما نصارہکنہ نصارہنی نصارہنا یہ سارے کے سارے ضمیریں کون سی ہیں ضمیر منصوب متصل قرآن کریم کے اندر کیا مثال ہے ہم دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ اللہ اطعمانہ اطعمانہ تو یہ اطعمانہ ضمیر منصوب متصل ہے جو آخر میں نا آ رہی ہے نا تو یہ نصارہنا کی طرح تو یہ ہمارے سامنے ضمیر منصوب متصل کی بات ہو گئی اگلی ضمیر کون سی ہے ضمیر مجرور متصل ضمیر منصوب متصل دو جگہ پہ آتی ہے خورف مصباب الفعل کے ساتھ آئے گی ان کا اسم بنے گی فعل کے ساتھ آئے گی تو فعل کا مفہول بھی ہی بنے گی اچھا جی ہے اگلی ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل یہ کتنی جگہ پہ آتی ہے یہ بھی دو جگہ پہ آتی ہے حرف جر کے ساتھ آ سکتی ہے حرف جر کے ساتھ یا پھر کوئی سا بھی اسم ہو اسم کے ساتھ ضمیر ہو یہ دو جگہ پر ضمیر مجرور متصل آتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ کتابی ایک اسم ہے تو کتابی کتاب تو ایک اسم ہو گیا اس کے ساتھ ایک ضمیر لگیوی یا تو یا ضمیر یہ ضمیر مجرور متصل ہے اس طرح بھی با تو حرف جر ہے لیکن اس کا جو ہا لگا ہوا ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے لکما یہ لان تو حرف جر ہے لیکن اس کا جو کما لگا ہوا ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے تو حرف جر کے ساتھ کوئی ضمیر ملیوی آئے یا کسی بھی اسم کے ساتھ کوئی ضمیر ملیوی آئے تو اس ضمیر کو ہم کہیں گے ضمیرِ مجرور متصل جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآنِ کریم کے اندر ہے اَرَسَلْنَا اِلَيْهِمْ رَسُولَ لیکن آیت شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ضمیرِ مجرور متصل کیسی ہوتی ہے نا اسم والی بھی دکھا دیتا ہوں اور حرفِ جر والی بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ دو ہیں یہاں پہ اسم والے لکھی ہوئے ہیں کس طرح آتی ہیں کتاب بوہو کتاب بوہما کتاب بوہم کتاب بوہا کتاب بوہما کتاب بوہنا کتاب کے ساتھ یہ ضمیریں آ رہی ہیں یہ ضمیریں کون سے کہلاتی ہیں ضمیرِ مجرور متصل اسی طرح نیسے حرفِ جر کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں حرفِ جر کے ساتھ جو ضمیریں آتی ہیں وہ کون سے ضمیریں کہلاتی ہیں ضمیرِ مجرور متصل لہو اب اعلام کے ساتھ جو ضمیریں لکھی ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے ضمیریں کون تھی ہیں ضمیریں مجرور متصل اب ذرا دیکھیں یہاں پہ ترقیبے بغیرہ دیکھتے ہیں ضمیریں مجرور متصل کی جیسے کہ مثال کے طور پہ ارسلنا الیہم رسولا کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو ان کی طرف رسول ان کی طرف بھیجے اب یہ ارسلنا فیل یہ نازمیر کون تھی ضمیر فیل کے ساتھ جب بھی وہ ضمیر آئے گی یا تو وہ مرفوع متصل ہوگی یا پھر منظوم متصل ہوگی اب آپ نے پچھاننا ہے کونسی ہے کہ اس کو ہم نے مرفوع متصل کے سبق میں پڑھا ہے یا منظوم متصل کے سبق میں پڑھا ہے تو یہ ضمیر ہم نے پڑھی ہے ضمیر مرفوع متصل کے سبق کے اندر اور مرفوع متصل والے ضمیر یہ فائل بنتی ہے الہ حرف جر ہے یہ ہم ضمیر کونسی ہے حرف جر کے ساتھ جو ضمیر آئے وہ کون سے زمیر کہلاتی ہے زمیر مجرور متصل صحیح اس کو ہم کہیں گے مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق متعلق ارسلن الرسولن مفعول بیہی فعل اپنے فائل اپنے ظرف لغو اور مفعول بیہی کے ساتھ مل کر جملہ فعلی یا خبری اس طرح اس کی ترکیب ہوگی اچھا ایک اور مثال دیکھیں زمیر مجرور متصل تو اسم کے ساتھ آتی ہے اکثرہم لا یؤمنون اس کی ترکیب کس طرح ہوگی اکثرہ یہ تو اسم ہے اسم کے ساتھ جب بھی زمیر آئے گی وہ کون سے زمیر کہلائے گی وہ زمیر مجرور متصل کہلائے گی زمیر مجرور متصل ترکیب کس طرح ہوگی جب بھی اسم کے ساتھ زمیر مجرور متصل آ جائے اس اسم کو ہم بنائیں گے مضاف اور زمیر مجرور متصل کو ہم بنائیں گے مضاف علی مضاف اپنے مضاف علی کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا مبتدہ لا یؤمنون فعل ہے اور اس کے اندر واؤ ضمیر ہے اب یہ ضمیر کون تھی ہے اب جب بھی آپ کے سامنے ضمیر آئے نہ آپ نے پہچان نہ آئے کہ یہ ضمیر ہے کون تھی تو واؤ ضمیر یہ ضمیر مرفو متصل کے اندر ہم نے پڑی تھی تو یہ ضمیر مرفو متصل ہے ترقیب میں فائل بن رہی ہے پھر اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ اکثر ہم مبتدہ تاکی خبر ہو جائے گی مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمی جملہ فعلیہ خبریہ صحیح اس طرح اس کی ترقیب ہوگی کتنی ضمیریں ہو گئیں تین ضمیریں ہو گئیں ہماری ضمیر منصوب متصل ضمیر مجرور متصل ضمیر مرفو متصل ان کے تفصیلات اوپر نوٹس کے اندر اور لکھی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رہ دیں کہ ان کے ضمیریں کس طرح آئیں گے اگلی ضمیریں ہمارے سامنے ضمیر منصوب متصل اب یہ کس طرح آئے گی اس کی خالی دوئیس ہورتیں آتی ہیں تین نہیں آتی کون کون سی دو آتی ہیں نمبر ایک مرفو منفصل نمبر دو منصوب منفصل اس کے اندر مجرور نہیں آتی اور یہ بھی متصل کے اندر تو دو دو قسمیں بنائی ہیں نا اس کے اندر کوئی قسم نہیں بنے گی صحیح ہے بھئی یہ مرفو منفصل منصوب منفصل اب یہ کس طرح آتی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ یہ لکھی ہوئے نا ضمیر مرفو منفصل کس طرح آئے گی جہاں پر بھی آپ کو یہ ضمیر جملے میں نظر آ جائیں وہ ضمیر مرفو منفصل کہلائے گی جیسے کہ مثال کے طور پر ہوا اللہ ہوا کیا آئے گی ضمیر مرفو منفصل صحیح جیسے ذرا مثال کے طور پر انتا ربی انتا کیا آئی ہے ضمیر مرفو منفصل تو ضمیر مرفو منفصل تو آسان ہے بہت جگہ آپ کو ملتی ہیں صحیح انتم ضمیر ہے انتی ضمیر وغیرہ وغیرہ آپ کو بہت جگہ مل جاتی ہے اس کے بات ہے ضمیر منصوب منفصل یہ آپ کے سامنے یہ چودہ ضمیریں یہاں پہ لکھی بھی ہیں طلبہ سمجھتے ہیں یہ ایا ایک کلمہ ہے اس کے ساتھ ہا ضمیر ہے ایسا نہیں ہے یہ پورا ایک ہی ضمیر ہے یہ پوری قرآن کریم کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا اب جب یہ ضمیر منصوب منفصل ہے ہے یہ ضمیر منصوب منفصل اور فیل سے پہلے آ رہی ہے تو اس کو ہم بنائیں گے ترکیب کے اندر مفعول بھی ہی نابدو فیل بنے گا اور اس کے اندر نحنو ضمیر جو کہ ضمیر مرفو متصل ہیں وہ فائل بنے گی فیل فائل مفعول بھی ہی ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ اس کے ترکیب اس طرح ہوگی تو امید ہے آپ کو یہ ضمیر کا سبق کافی اچھی طریقے سمجھ میں آگیا ہوگا ضمیر کی سیریز ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی اگلی سیریز کون سے لانی ہے تو آپ طلبہ لازمی بتائیے گا الحمدللہ یہ ضمیر کی سیریز تو مکمل ہو چکی ہے اس سے پہلے ہماری ایک سیریز تھی توابے کے نام سے صحیح وہ بھی مکمل کر لی ایک سیریز ہماری گزری ہے مختصر نحف کے نام سے وہ بھی مکمل کر لی ایک سیریز ہماری گزری ہے سیغہ حل کرنا سیکھو کورس تو اس طرح کے سیریز ہمارے الحمدللہ ہوئی ہیں اور کوئی سیریز اگر آپ کو چاہیے ہو تو بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ